بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری گھر کا کچن ایک دم نیا اور صاف سترہ رہی اور اس میں موجود ہر چیز چمکتے ہوئی نظر آئے جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے خاص کر چولہے کو صاف رکھنا ایک حد تک کافی ناممکن تھی بات لگتی ہے کیونکہ کچن میں سب سے زیادہ چولہے کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اور اگر چولہ صاف سترہ ہو اور ایک دم نیا لگ رہا ہو تو کھانا پکانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے لیکن ہم کون سی ایسی ترقیب کریں کہ ہم کھانا بھی پکائیں چیزیں بھی اس پر تیار کریں اور چولہ بھی ایک دم نیا لگے اس کے لئے ہم بہت سارے طریقے استعمال کرتے ہیں چولے اس قدر گندے ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھار انہیں صاف کرنا انتہائی ناممکن سی بات لگتی ہے لیکن میں جو طریقہ آج آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں وہ بہت آسان ہے اور اس سے آپ ہر طرح کا میلہ درین چولہ بھی بہت آسانی صاف کر لیں گے ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے کمنٹ ضرور دیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اور لوگوں میں شیئر کریں اب میں آپ کو یہ چولہ صاف کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سائٹ پر بھی کافی سارے سٹینز لگے میں ہیں اور اس میں میلہ پن بھی نظر آ رہا ہے اور یہ دکھنے میں بھی تھوڑا پرانا لگ رہا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے صرف ایک چیز کے استعمال سے آپ چولہ کو ایک دم نیا بنا لیں گے اور اس میں بہت ہی زبدس قسم کی شائن آئے گی آپ ساری ویڈیو کو بہت دہان سے دیکھیں ایک ایک سٹیپ کو فالو کریں اور ویڈیو کے آخر میں میں بہت ضروری ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو اسی ویڈیو سے متعلق ہیں چولے کو صاف کرنے کے لیے میں استعمال کر رہی ہوں توتھ پیسٹ آپ کسی بھی قسم کا توتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ تقریباً آدھر چمچ کے قریب چولے کے برنر پر توتھ پیسٹ لگا دیں کیونکہ اس پر کافی زیادہ گرد و خبار اور کھانے پینے کی چیزیں چمع ہو چکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو پرانا توتھ برش لے لیں اور اس کی مدد سے آپ سارے توتھ پیسٹ کو اس برنر کے اوپر پھیلا دیں اگر یہ برنر چولے سے علیہ دا ہو سکتا ہے تو آپ اسے اٹھا کر اس طریقے سے صاف کریں کہ برش کی مدد سے آپ نے اس کے چاروں طرف توتھ پیسٹ کو پھیلا دینا ہے برش کو تھوڑا تھوڑا پانی سے گیلا بھی کرتے رہیں تاکہ خوب اچھے سے جھاگ بن جائے اس برنر کو بہت اچھے سے صاف کرنا بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں اور اس میں مٹی گردو خوبار کے علاوہ کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی پھنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جب ہم چولہ آن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آگ اچھے طریقے سے نہیں پھیلتی اور اسے کھانا پکنے میں بھی دکھت ہوتی ہے جب آپ توتھ برش کی مدد سے اسے صاف کریں گے تو توتھ برش کی جو چھوٹے چھوٹے فائبرز ہیں وہ اس کے اندر جا کر اپنی کارکردگی دکھائیں گے اور اس میں سے ساری جو مٹی گردو خوبار اور کھانے کے ذرات پھنسے ہوئے ہیں وہ انہیں بھی باہر نکال دیں گے یہ دیکھیں میں نے توتھ برش کی مدد سے ساری توتھ برش کو بہت اچھے سے اس برنر کے اوپر پھیلا دیا ہے اب میں اسے تقریباً دس منٹ کے لیے چھوٹ دوں گی اب آ جاتے ہیں چولے کی طرف اب آپ دیکھیں کہ چولے کی سائٹ پر بھی کافی زیادہ جو ہے گریس جمع ہوئی بھی ہے اور وہ اس کے اوپر کافی نمائی نظر بھی آ رہی ہے اب آپ یہاں پر بھی تقریباً آدھ آٹی سپون کے قریب توتھ بیسٹ اس طریقے سے پھیلا دیں اور اس ساری جگہ کو بھی آپ نے بلکل اسی طریقے سے ساف کرنا ہے جیسے آپ نے برنر کو ساف کیا تھا توتھ برش کو پانی میں ڈپ کریں اور اس سے چھاک بناتے جائیں اور چولے کے چاروں طرف سے پھیلا دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں موجود چولہ کافی زیادہ گندہ ہو چکا ہے کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی دعوت وغیرہ ہوتی ہے اور ایسے موقع پر کھانا وغیرہ زیادہ پکتا ہے اور اس میں چولے کا گندہ ہو جانا ایک عام سی بات ہے تو اس وقت اگر آپ چولے کو ساف کر رہے ہوں تو آپ دودھ برش کی جگہ کسی بڑی برش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم کپڑے دھونے ورہ کے لیے جو نائلون کا برش استعمال کرتے ہیں اسے آپ استعمال کریں اور اس کی مدد سے اسی طرح توتھ بیسٹ کو سارے چولے پر پھیلا دیں پانی سے اس برش کو گیلا کریں اور خوب اچھے طریقے سے آپ نے برش کی مدد سے چولے کو رگڑنا ہے لیکن اگر چولہ بہت زیادہ میلہ نہیں ہے تو توتھ برش کا استعمال بھی کافی ہوگا یہ دیکھیں میں توتھ برش کو خوب اچھے طریقے سے چولے پر چاروں طرف رگڑ رہی ہوں پانی میں ڈپ کر کر کے اس کا جھاگ بنا رہی ہوں اور اس کے بعد میں اسے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چولے کی سائٹس پر جو موجود میلکوچیل تھا اور جو آئل یا گریس وغیرہ آیا ہوا تھا وہ بھی اب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا جب آپ دیکھیں کہ چولے کی سائٹس خوب اچھے سے صاف ہو گئی ہیں اور اس پر موجود میلکوچیل خوب اچھے سے اتر گیا ہے تو تب آپ نے اسے کسی سپونج کی مدد سے صاف کر لینا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ اس پر ابھی بھی نشانات موجود ہیں تو آپ تھوڑا سا اور دودھ پس ڈال کر اسے مزید پانچ منٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد اسے کسی برش کی مدد سے دوبارہ رکھنے اور پھر اس پونج کی مدد سے سے صاف کر لیں آپ چاہیں تو کسی خوشک کپڑے سے بھی اسے صاف کر سکتے ہیں لیکن کپڑے کا نرم ہونا ضروری ہے اب میں آپ کے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ بات شیئر کرتی چلوں اور وہ یہ ہے کہ کچن میں مسلسل کوکنگ کی وجہ سے کھانے پینے کی سمیل دوباروں میں خوب اچھے سے رج بس گئی ہوتی ہے اور جب آپ تودھ پیس سے چھولے وغیرہ صاف کریں گے تو تودھ پیس اپنے اندر ان کھانوں کی سمیل کو ایبزوب کر لے گا اور جو تودھ پیس کی اپنی سمیل ہے وہ پورے کچن میں پھیل جائے گی اور اتنی فریشنس کا آپ کو احساس ہوگا کہ جب آپ کھانا پکائیں گے تو آپ بہت انجوائے کریں گے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے جو برنر تودھ پیس لگا کر چھوڑ دیا تھا اسے میں پانی کے ایک بول میں ڈال رہی ہوں اور اب میں دوبارہ تودھ پیس کی مدد سے اسے صاف کروں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ تودھ پیس اچھے طریقے سے اس برنر میں سے نکل جائے کیونکہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں تو اگر میں نے تودھ پیس سے اس کو اچھے سے صاف نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہولز بند ہو جائیں تو آپ نے بھی بلکل اسی طرح کسی پانی کے بول میں اس برنر کو ڈال دینا ہے اور تودھ پیس سے خوب اچھے طریقے سے اس کو چاروں طرف صاف کرنا ہے تاکہ ہولز میں سے نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کی چیزیں نکل جائیں بلکہ اس میں جو تودھ پیس ٹرگر پھنس چکا ہے تو وہ بھی نکل جائے خوب اچھے سے ڈگڑنے کے بعد اسے آپ دوبارہ پھر ایک صاف پانی کے بول میں ڈپ کر دیں اور اسے نکال کر ڈرائی کر لیں آپ جب بھی اپنی گھر کے چولے کو صاف کریں تو آپ نے اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو صاف کرنا ہے وہ یہ برنر ہی ہے کیونکہ یہی آپ کی فلیم کو کلیر بناتا ہے جس کی وجہ سے کھانا اچھے سے پکتا ہے اور آپ کے برطن بھی خراب نہیں ہوتے صاف پانی میں ڈالنے کے بعد اسے دوبارہ دودھ برش کی مدد سے اچھے سے ڈگڑ لیں تاکہ اگر کہیں دودھ پیس ٹھوڑا سا لگا رہ گیا ہے تو وہ بھی اس میں سے نکل جائے پانی میں سے نکالنے کے بعد اب اسے ڈرائی کرنے کی باری آتی ہے آپ چاہیں تو اسے کسی کپڑے سے صاف کر لیں میں اسے پیپر ٹاول سے صاف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں اسے ساتھ ساتھ ڈرائی کرتی جا رہی ہوں اور آپ اس کی شائن دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم صاف ستھرا اور چمکیلہ ہو گیا اور آپ دیکھیں کہ بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نیا برنر ابھی مارکٹ سے خرید کر لائے ہیں کہیں سے بھی آپ کو نہیں ایسا لگے گا کہ یہ کوئی پرانا برنر ہے صرف آدھا چمچ توت پیس نے اپنا میچک کر کے دکھایا ہے اور اس برنر کو ایک دم نیا اور چمکدار بنا دیا ہے آپ اس کی شائن دیکھیں کہ یہ کس قدر چمک رہا ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اب میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے اس چولے کو خوب اچھے سے سپونسز ساف کر لیا تھا اور اس کے بعد اسے خوش کپڑے سے ڈرائی بھی کر لیا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ اس کی سائٹ پر جو کھانے پینے کے سٹینز تھے وہ بلکل ساف ہو چکے ہیں اور آپ کو کہیں پہ بھی کوئی نشان نظر نہیں آرہا اور آپ اس کی شائن دیکھیں کس قدر یہ ساف سترہ اور چمکیلہ چولا ہو گئے اور بلکل نہیں لگتا کہ اسے کافی زیادہ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر بھی میں نے صرف تقریباً آدھا چمچ کے قریب دودھ پیسٹ اپلائی کیا تھا اور آپ نے دکھا تھا کہ میں نے دودھ برش کی مدد سے اس کو ساف کر لیا تھا اور اب یہ جو میں نے برنر ساف کیا تھا یہ میں اس کے اوپر فکس کر رہی ہوں آپ نے بھی بلکل اسی طرح اپنے پرانے چولہوں کو ایک دم صاف سترہ بنانا ہے یہ بہت آسان میتھرڈ ہے آپ کو سوائی تودھ پیسٹ کی اور کسی قسم کی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہفتے میں دو سے تین مرتبہ آپ اس میتھرڈ کو ضرور اپلائی کریں اور اپنے چولہوں کو ایک دم نیا اور صاف سترہ بنائیں اب میں آپ کے ساتھ ایک ضروری ٹپ شیئر کرنے جاری ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنی اس طرح سے چولے کو صاف کریں تو آپ نے اس کے اوپر کبھی بھی چھوری یا کسی وائر کا استعمال نہیں کرنا ورنہ آپ کے ان چولہوں کے اوپر سکریچز پڑ جائیں گے جو کہ دکھنے میں بہت بدنما لگیں گے ہاں اگر چولے پر بہت زیادہ کھانے کی چیزیں گری ہوئی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ چولے بہت زیادہ گندے ہیں تو ایسی صورت میں آپ تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب دودھ پیسٹ چولے پر ڈال دیں پانی کی مدد سے خوب اچھے سے اسے گیلا کر دیں اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ اسے برش کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے رگڑ کر ساف کریں تو آپ کے چولے ایک دم نئے اور ساف ستری ہو جائیں گے اور بلکل بھی ایسا نہیں لگے گا کہ اس پر کسی قسم کا کھانا گرا تھا اور یہ والا طریقہ آپ ہر طرح کی چولوں پر استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چولے بہت تک ساف ستری اور نئے لگیں گے اور ان میں خاص قسم کی چمک بھی آ جائے گی اگر میری یہ آج کی ہوم ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ لوگوں میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر کے کیچن کو ساف سترا بنائیں اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ